بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام بھئی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان میں ہوں گے میں ہوں ناظر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موٹر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سنڈے کار بزار پارٹ ٹو پارٹ ٹو میں میں نے آپ بھائیوں کے لئے بہت اچھی گاڑیاں ایڈ کی ہیں تمام بائی سے چھوٹی اسی گزارش ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو ان گاڑیوں کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل سکے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ آئی تک پہنچ سکیں تو چلیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیت ہوگا یہ سزوکی آلٹو ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنٹ لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لائٹس وغیرہ بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی جو گرل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیٹ گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں دوستو گاڑی کا جو سائیڈ لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ٹچ اپ ہوا تو میں آپ بھائیوں کو لازمی بتاؤں گا دوستو گاڑی بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے صاف ستری گاڑی ہے یہ دوستو گاڑی سے بھی گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر پلیٹ گاڑی کے اندر دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں سزوکی آلٹو وی ایکس آر کا یہ ویرینٹ ہے دوستو اس طرف سے جو ہے گاڑی کو دیکھ رہے ہیں دوسری طرف سے تو میں آپ بھائیوں کو فرنٹ سے گاڑی دکھا دیتا ہوں اگر یہ جاتے ہیں تو اس طرف سے آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں جی تو گاڑی اس طرف سے بھی گاڑی کو لیف سیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو گاڑی کو آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے انٹیگر گاڑی کا بہت بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں باہر سے گاڑی کے اندر ٹچ اپ وغیرہ ہے سائیڈیں جو ہے گاڑی کی پینٹ ہیں باقی گاڑی جنون کنڈیشن کے اندر ہے مرگاڑ وغیرہ گاڑی کے باہر سے جنون ہے چھت بونر ڈکی اور مرگاڑ جنون ہے باقی گاڑی کے دروازے وغیرہ پینٹ ہے دوستو گاڑی کی جو سیلیں وغیرہ ہیں اس کی بات کی جائے تو سیلیں وغیرہ گاڑی کی بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہے اندر سے گاڑی پوری ہی جنون کنڈیشن کے اندر ہے اور بلکل صاف اتری گاڑی ہے یہ جی تو گاڑی کے جو کپے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر کون سا موڈل ہے یہ 2011 کا موڈل ہے کتنے ہونر ہے گاڑی کے یہ گاڑی کے پانچ ہونر ہے اور گاڑی میں ٹچپ کیا ہے دو تین پیس ٹچپ ٹھیک ہے پیپر کے لیے رہے ہیں گاڑی کے سی این جی اے سی پیٹرول تینوں چیزیں اور کیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں گاڑی کے سات لاکھ بیس ہزار سات لاکھ بیس ہزار میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر بتائیے گا 0333 03 93 6 00 کیا نامیں آپ تائر بھائی فائنل کیا ہو جائیں گے سات لاکھ روپے گاڑی کے فائنل ہیں اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو ٹیوٹا ویڈزا میں ملی ہے گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں بھائی نے نمبر شو کروانے کے لیے منع کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی نمبر پلیٹ ہماری گاڑی کی شو مت کروائیے گا تو دوستو گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لائٹس وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں اگر کہیں پر ٹچ اپ ہوا تو میں آپ بھائیوں کو لازمی بتاؤں گا گاڑی کے جو ٹائر ہیں دوستو بلکل نئے ہیں الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں سائیڈ لک جو ہے گاڑی کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے سائیڈوں پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بلکل سافتری اور جنون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے دوستو اس طرف سے گاڑی کے اوپر یہ نیچے آپ بھائیوں کو بیک سیٹ کے دروازے پل نشان نظر آرہا ہوگا باقی گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے پوری گاڑی ہی دوستو جنون کنڈیشن کے اندر ہے کوئی پیس گاڑی میں ٹچ اپ نہیں ہے جی تو دوستو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ بلکل سافترہ ہے کہیں سے کوئی چیز گاڑی کی ڈیمج وغیرہ نہیں ہے آٹو گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اور چھت وغیرہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے باہر سے پوری گاڑی جنون ہے اور اندر سے بھی گاڑی ماشاءاللہ بلکل جنون کنڈیشن میں اور خوبصورت گاڑی ہے یہ ڈیٹیل وغیرہ گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم لے لیتے ہیں اندر سے گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاف ستری گاڑی ہے بلکل اور دوستو گاڑی کی جو ہے ڈیل بھی چل رہی ہے ان بھائی صاحب کی باقی یہ ہے کہ آپ بھائی بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے گاڑی ہے سر باتائی گا کون سا موڈل یہ ہے گیارہ موڈل ہے چودہ کا نمبر ہے گیارہ موڈل ہے چودہ کا نمبر ہے اور گاڑی پوری جنون ہے کوئی ٹچ اپ تو نہیں ہے پیپر کلیر ہے سر گاڑی کے اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں گاڑی کی سولہ ستہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر بتائی گا ڈیرو تری ون سکس ڈو سیون ڈو سیون ڈیرو سکس ڈیرو کیا نام ہے آپ کا دوستو شوہد بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیس کرنا چاہے تو آپ شوہد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو سزوکی مہران ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنٹ ڈک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لائٹس وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں گریل وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے جی تو دوستو گاڑی کے ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہے سائیڈ لک جو ہے گاڑی کا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی لائٹس سے بلکل ٹھیک ہیں اور اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر صرف مجھے ایک پیس ٹیچ اپ نظر آیا ہے باقی جو گاڑی کے اونر ہیں ان سے بھی ہم ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں گاڑی کے اوپر کوئی سٹریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بلکل صافتری گاڑی ہے دوستو یہ جی تو گائز گاڑی کو آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اندر گاڑی کا جو انٹیریر ہے وہ بلکل صافترا انٹیریر گاڑی کا کہیں سے کوئی چیز گاڑی کی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے جی تو گائز گاڑی کا جو انجنوں میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے کھپے وغیرہ بلکل جینمن کنڈیشن کے اندر ہیں ٹکلی وغیرہ گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے سر کون سا موڈل رہی ہے دوہزار بارہ کا یورو دوہزار بارہ کا یورو ہے فرسٹ اونر گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر کوئی تچ اپ ہے کوئی پیس تچ اپ نہیں ہے پوری جنون ہے اور سینجی تو ان لگی ہوئی ہے پیٹرول use ہے اے سی ورکنگ میں ہے ورکنگ ہے وی ایکس آر ہے کے وی ایکس ہے وی ایکس آر ہے پیپر کلیر ہے پیپر کلیر ہے سی پیل سی چکلیر ہے پیسے کیا مانگ رہے ہیں سر اس کے چھے پیسٹ چھے پیسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0336 0336 21 757 757 83 83 کیا نام ہے آپ کا عدیل دوستو عدیل بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ عدیل بھائی سے کونٹیک کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں جی تو گائی یہ سزوکی کلٹس ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنٹ لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لائٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو ہیں اور گاڑی کی جو گرل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف ستری گاڑی ہے یہ اور سائیڈ لک بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی کا ٹائر وغیرہ گاڑی کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نیو ہیں گاڑی کے اندر سائیڈ لک جو ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے کوئی رگڑ وغیرہ نہیں ہے گاڑی کے اوپر بلکل اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے یہ جی تو دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں ٹچ اپ وغیرہ ہوا تو میں آپ بھائیوں کو لازم بتاؤں گا ابھی تک کوئی ٹچ اپ وغیرہ مجھے نظر نہیں آیا دوستو اور بیک کی جو لائٹس ہیں گاڑی کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرف کچھ بھائی کھڑے ہیں تو میں آپ بھائیوں کو فرنڈ سے دکھا دیتا ہوں چلیں چلتے ہیں بھائی کو کہتے ہیں تو اسا آگے ہو جائیں دوستو اس طرف سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو اندر سے گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی کی مائلیج ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 34,000 کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے گاڑی سے گاڑی پوری ہی جینوان کنڈیشن میں ہے اندر سے بھی گاڑی پوری ہی جینوان کنڈیشن کے اندر ہے بلکل اپنی اورجنل سیلو میں ہے گاڑی جی تو گاڑی کا جو انجن لو میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے کوپے بغیرہ میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو بہت خوبصورت گاڑی ہے یہ جیسا کہ گاڑی کی جو باڈی ہے باڈی کے اوپر کوئی سکریج کوئی نشان بغیرہ نہیں ہے اندر سے بھی گاڑی بلکل اوکے ہے پوری گاڑی بلکل لش کنڈیشن کے اندر ہے جو گاڑی کے اونر ہیں ان سے ہم ڈیٹیل بغیرہ لے لیتے ہیں سر کون سا موڈل ہے یہ یہ 2015 کا اینڈ ہے 2015 کا اینڈ ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کے کمپنی کے نام کے اپر گاڑی کے کمپنی نے مجھے 0 میٹر دیتا ہے اچھا 0 میٹر دیتا ہے آپ کو ٹھیک ہو گیا اور کوئی ٹچ اپ تو نہیں ہے گاڑی کے اندر کوئی ٹچ اپ نہیں ہے پوری جنور ہے اور پیسے کیا مانگ رہے ہیں سر اس کے تیرہ لاکھ رو پر تیرہ لاکھ رو پر مانگ رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0311 0311 0000 9090 9090 1 کیا نام ہے آپ کا بلال تو گائز بلال بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ بلال بھائی سے کونٹیک کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں جی تو گائز صدوکی مہران ہمیں ایک اور ملی ہے کچھ بھائیوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ نادر بھائی کوئی صدوکی مہران 17,18,19 کی ان گاڑیوں کی ریکویسٹ کچھ زیادہ آ رہی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے لئے ایڈ کی جائیں تو دوستو لائٹس وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور بھائی لوگ آ چکے ہیں ہم بریک مار لیتے ہیں جی تو گائز welcome back تو بھائی لوگ چلے گئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا صرف بونلوپر کیا اور چلے گئے تو دوستو اس طرف سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں لائٹس وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گریل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل نئے ڈلے ہوئے ہیں سائیڈ لوگ جو ہے آپ بھائیوں کو میں گاڑی کا دکھا دیتا ہوں دوستو پوری گاڑی جنور ہے کوئی بھی سٹچ اپ نہیں ہے گاڑی کے اندر جی تو گائز گاڑی کو آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں گاڑی کا جو انٹیریر وغیرہ ہے وہ میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو بائیٹ سے گاڑی پوری ہی جنور کنڈیشن کے اندر ہے اور اندر سے گاڑی کا جو چھت وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو انجین جو روم ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے جو کوپے وغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں ٹکلی وغیرہ گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے بلکل صاف کنڈیشن کے اندر گاڑی ہے جو گاڑی کے اونر ہے ان سے ہم ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں سر کون سا موڈل ہے یہ دوزار سترہ ہیں دوزار سترہ موڈل ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کے فرسٹ اونر ہے اور گاڑی میں کوئی تچ اپ ہے نہیں سر تچ اپ نہیں ہے فل گاڑی جنون ہے اٹھ سیزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے اٹھ سیزار چلی ہوئی ہے ایسی ورکنگ میں ہے ایسی آن ہے گاڑی کے اور کیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سر اس سے ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا میں فائنل پرائس رکھی گئے میں نے آٹھ لاکھ ستر آزار دی آٹھ لاکھ ستر آزار فائنل دینی ہے اور کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0321 0321 3025 3025 800 800 کیا نام ہے آپ کا میر رمضان چانڈیو دوستو میر رمضان چانڈیو صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ آجان سے کونٹیک کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی لینا ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنٹ لکھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں دوستو ہر ویڈیو میں لائٹس وغیرہ گریل وغیرہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ بہن کو پتا ہونا چاہے کہ کونسی چیز ڈیمیج ہے کونسی چیز بلکل ٹھیک ہے اور نمبر پلٹ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں سائیڈ لکھ جو ہے گاڑی کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے سائیڈ لکھ جو ہے دوستو گاڑی کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو گائز لیف سیٹ سے بھی گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے صدوک کی لیانا یہ جپانی ہے ون پائن سکس جو آتی ہے اور دوہزار چیز سات کا موڈل ہوگا یہ پھر بھی گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم ڈیٹیل لازمی لے لیں گے جی تو گائز اندر سے بھی گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ ماشاءاللہ بلکل صافترہ گاڑی کا انٹیریئر ہے دوستو آٹو گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو چھت وغیرہ ہے وہ بھی آپ آئیوں کو میں دکھا دیتا ہوں سریکھ کھولیے گا جی تو گائز گاڑی کا جو انجن لوں میں وہ میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں جو گاڑی کے آنر ہیں ان سے ہم ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں سر مجھے بتائیے گا لیانا کون سا موڈل ہے یہ یہ دوزا چھے کا موڈل ہے چھے کا موڈل ہے جی اور یہ جاپانی جاپانی ہے یہ جاپان اسیم گل ہے لیانا سادھی نہیں ہے سادھی نہیں ہے اس سے پہلے سادھی آتی تھی پھر یہ جاپان نے نکالی ہے اس کے بعد اچھا 1.6 ہے یہ جی 1.6 میں آئی ہے اپنے انجن پہ ہے جی یہ چینج انجن ہے انجن چینج ہے 2006 کا موڈل ہے نا سر نیا انجن ڈلا ہوا ہے فل اپشن گاڑی ہے اوٹومیٹک ہے ٹھیک ہو گیا میرے وغیرہ سائٹ میرے وغیرہ اور کیا ڈیمانڈ کی اثر گاڑی کی ساڑھے آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ رپے ڈیمانڈ ہے کونٹیک نمبر بتائیے گا 0346 0346 521 521 55 55 18 18 کیا نام ہے آپ کا میرے نام شاہن ہے دوستو شاہن بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ شاہن بھائی سے کونٹیک کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں شاہن بھائی فائنل کتنے کی ہو جائی فائنل میں کر لوں گا اگر وہ بات کریں گے آٹھ بیس کر میں دے دوں گا زیادہ کیونکہ میرے اس میں اچھی چل لی ہے ٹھیک ہے وہ بھی اتنی نیٹ نہیں تھی بیچ بیچنے کی تو ایسی آ گیا میں بزار میں اور اس میں حیدر آباد میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے ہر افتے میں ایک بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی گاڑی شاہن بھائی تچ اپ کیا ہے باہر سے گاڑی میں ایک دو پیس تچ اپ ہیں ادر وائز کوئی ایک سی رینڈ نہیں ہے گاڑی کہیں سے کوئی چھت بھی اس کے اورجنال ہے میں سوچ رہا تھا اس میں شاور کرا لوں لیکن میں نے کہا چھوڑو اورجنال چیز کی بات ٹھیک ہو گیا تو دوستو شاہن بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ شاہن بھائی سے کونٹیک کر سکتے ہیں